دوستو سشانت کے دوشی ایک ایک کر نپتے دکھ رہے ہیں جہاں ایک طرف انسی بی نے اپنی چارشیٹ داخل کر دی ہے اور بارہ جولائی کو ریا شاوک اور پٹھانی پر کوٹ میں آروپ تیہ ہونے ہیں جن کا ذکر کھلی روپ سے انسی بی کی چارشیٹ میں کیا گیا ہے تو وہیں اب انیل دیش موک نواب ملک کے بعد سنجھے راؤت کو بھی سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے کا پورے پرابند ایڈی کر چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ سنجھے راؤت شیف سینہ کے وہ نیتا ہیں جنہاں نے سشانت کے جانے کے بعد اپنے گھٹیا بیانوں سے رائطہ پھیل آیا تھا سی بی کے خلاف تھے اور سشانت اور ان کے پریوار ان کے پتہ پر گندے اور آپتی جینک آروپ لگائے تھے تو اب سنجھے راؤت کا کرما بھی سامنے آتا دکھ رہا ہے دوستو ایسے میں ہم سنجھے راؤت سے کہنا چاہیں گے کہ ہو سکے تو سشانت کا سچ اگل دو بتا دو کہ کتنی گندی راجنیتی ہوئی سشانت معاملے میں کیسے ادھر سرکار نے سشانت کا کیس دبایا گنے گاروں کو بچایا شاید اوپر والے کی سزا میں کچھ ریایت ہو جائے ورنہ ادھر سرکار کے بھوپو سنجھے راؤت جی آپ کا بچنا مشکل ہے تو مہاراشتہ کی ادھر بھاکرے سرکار کو آدھا تو باگی ویدھائک کھا گیا اور آدھا بڑھ بولے نہیں تھا اب سنجھے راؤت کو ہی دیکھ لو جو سنجھے راؤت شیف سینک کے مک پتر سامنا کے ذریعے سب کی بولتی بند کرتے رہے ہیں وہ سنجھے خود کو بچانے کے لئے بھاگتے پھر رہے ہیں جی ہاں سنجھے راؤت کے گرفتاری پکی ہو چکی ہے اور خود راؤت نے اپنے موں سے بھی سوکار کر لیا کہ اب وہ کبھی بھی سلاخوں کے پیچھے جا سکتے ہیں اور راؤت کو گرفتار کرنے کے لئے ایڈی کی ٹیم بھی دفتر سے نکل چکی ہے اور سب سے بڑی حیرانی بھری بات یہ ہے کہ راؤت کے سب سے بڑے حمایتی مانے جانے والے شرط پوار بھی اب مدد کرنے کے موڈ میں کتا ہی نہیں ہے جی ہاں ایک ہزار چونتیس سو کروڑ کے گھوٹالے میں سنجھے راؤت کو کہیں سے بھی کوئی بچنے کی امید نہیں دکھ رہی تو سنجھے راؤت اب چاروں طرف سے گھر چکے ہیں تو سنجھے کو لے کر کیا ہے آج کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور اپنی بات اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھیں سنجھے راؤت شیف سینہ کے کتنے بڑے نیتہ ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے راؤت سالوں سے نہیں بلکہ دشکوں سے شیف سینہ کے ساتھ ہیں مگر اب سنجھے راؤت ایسے مور پر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں جہاں سے راستہ صرف جیل کی طرف جاتا ہے سنجھے راؤت کے پاس بچنے کا کوئی وکلپ نہیں ہے گرفتاری ہی ایک ماتر اور آخری راستہ ہے اور اس کے لئے ایڈی کی ٹیم نے اپنے پورے پرابند بھی کیے ہیں خبریں تو یہ بھی آ چکی ہیں کہ سنجھے راؤت کو بھی آرثر روڈ جیل میں ہی رکھا جائے گا جہاں پہلے سے نواب ملک اور انیل دیش مک بند ہیں اور مہراشتر سرکار کے تیسرے نیتہ سنجھے راؤت بھی اسی آرثر روڈ جیل میں شپٹ کیے جا سکتے ہیں ایسی خبریں آ رہی ہیں مہی پرورتن نیدیشالہ یعنی ایڈی شیف سینہ سانسد سنجھے راؤت پر زیادہ سخت ہو چکی ہیں صرف چوبیس گھنٹے میں ایڈی کی طرف سے راؤت کو دوسرا سمن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے ساتھی یہ ساپ ہو گیا ہے کہ ایڈی اب جل سے جل سنجھے راؤت کے ساتھ لکا چھپی کا کھیل بند کرنے والی ہے راؤت نہیں پہنچے تو ایڈی کسی کی نہیں سنے گی اور سیدھے ارسٹ وارنٹ کے لیے کوٹ کر روک کرے گی ایڈی نے اپنے سمن میں سنجھے راؤت کو پاتھرہ چول زمین گھوٹالے سے جڑے دستاویج بھی لانے کو کہا ہے تاکہ پیشی کے دوران کسی طرح کی بہانے بازی نہ ہو سکے یہاں آپ کو بتا دے کہ ایڈی نے پاتھرہ چول زمین گھوٹالا کیس میں پوچھتاچ کے لیے راؤت کو 29 جون کو حاضر ہونے کا سمیہ دیا تھا جس سے راؤت بری طرح گھبرا گئے بھلے یہ راؤت ٹویٹر پر بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے مگر گرفتاری کا ڈر تو سب کو ست آتا ہے اس لیے راؤت نے ترند اپنے وکیل کے ذریعے ایڈی ادھکاریوں سے سمپر کیا اور راؤت کے وکیل ایڈی دفتر بھی پہنچ گئے راؤت کے وکیلوں نے ایڈی کی ٹیم سے راؤت کو ریایت دینے کی محلت مانگی سنجھے راؤت کے وکیل نے ممبئی ایڈی آفیس جا کر پیشک لے نو دن کی محلت مانگی مگر ایڈی نے صرف دو دن کی محلت دی اور 29 کے بجائے ایک جولائے کو پیش ہونے کا نیا سمن بھی جاری کر دیا سنجھے راؤت کے وکیل بولتے رہے گزارش کرتے رہے مگر ایڈی کے ادھکاری ٹس سے مسنی ہوئے ایڈی کے ادھکاریوں نے راؤت کو صرف دو دن کی محلت دی اور اب ایک جولائے کو راؤت کو ایڈی دفتر میں پیش ہونا ہی پڑے گا راؤت کے وکیل 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 نے بتایا کہ ایڈی کا سمن سومر کو سنجھے راؤت کو ملا تھا لیکن یہ بہت لیٹ آیا تھا ایڈی نے کچھ ڈاکیمنٹس مانگی تھے لیکن اتنے کم سامنے میں ڈاکیمنٹس جھٹانا بہت مشکل ہے وہیں نوٹس ملنے کے بعد سنجھے راؤت نے بھی علی باغ میں ایک میٹنگ ہونے کا حوالہ دیا اور ایڈی دفتر میں پیش نہ ہونے میں اصمرتتہ بھی جتائی مگر اب ایک جولائے کو راؤت کو پیش ہونا ہی پڑے گا ورنہ انجام نواب ملک جیسا بھی ہو سکتا ہے خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ سنجھے راؤت لگاتار خود کو بچانے کے لیے نسی پی چیف شرط پوار سے بھی سمپر کر رہے ہیں مگر خبر آ رہی ہے نہیں چاہتے کہ راؤت زیادہ دن تک کھلی ہوا میں سانس لیں یعنی کہ سنجھے راؤت اب بری طرح سے پس چکے ہیں بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ایڈی دفتر میں پیشی اور پیشی کے بعد گرفتاری پکی ہو چکی ہے اب راؤت کے پاس صرف دو دن بچے ہیں اس کے بعد کھلی ہوا اور آزادی کب نصیب ہوگی کوئی نہیں جانتا تو سنجھے راؤت کی گرفتاری کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے کیا راؤت کے پیچھے بھی راجنیتک دربھاونا سے جانچ کی جاری ہے یا پھر راؤت نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں راؤت اپنے کرموں کا پل پا رہے ہیں راؤت نے سچ میں جو گھوٹالا کیا ہے اسی کے رگارڈنگ گرفتاری ہو نہیں چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی ریجز ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیک کر اپنا پیار اور سپورٹ پیس رو دکھیں تو چودہ جون دوہزار بیس کو سشان سنگاچ پوت کے ساتھ جو کچھ پیواؤ اس کی کلپنا تک کسی نے نہیں کی تھی اچانک سشان چلے گئے اور ہزاروں سوال پیچھے چھوڑ گئے اور ان میں سے کسی بھی سوال کا اب تک کوئی جواب نہیں ملا ہے پہلے ممبئی پولس پر کئی طرح کیا آروپ لگے کئی لوگوں کو بچانے تک کیا آروپ لگے اور اس کے بعد کیس سی بی آئی کے پاس گیا تو پھر سی بی آئی بھی اب تک کوئی نتیجہ نہیں دے پائی ہے ہاں ان سی بی نے ضرور اپنی چارشی داخل کی ہے جس میں ساپ ساپ لکھا ہے کہ ریا چکرورتی اس کا بھائی شاوک چکرورتی سوشانت کے لیے ڈرکس لے کر آتے تھے اور اسے چوری چھپے ڈرکس دیتے بھی تھے یعنی کہ ماملہ ان سی بی آگے لے کر جا رہی ہے پھلان اب سوشانت کے ڈرکس میں تو انصاف جلدی ہی ہو سکتا ہے کی کیونکہ ٹرائل بھی شروع ہونے والا ہے لیکن سوشانت کی موت کے کیس میں انتظار لگاتا لمبا ہو رہا ہے لگاتار ماملہ کھیچ رہا ہے مگر اس پیچ مہاراشتر میں بہت کچھ ہوا تو انصاف کی بات پھر سے کئی جانے لگی اور اسے بھگوان کا انصاف کہا جانے لگا ہے اور نارکو تک کی بات ہو رہی ہے تو پہلے آپ کو نارکو کا پورا ماملہ بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور پھر بھگوان کا انصاف بھی دکھائیں گے بیہار بی جے پی کی پروکتہ نکھے لانن نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے بہت بڑی بات گئی ہے نکھے لانن نے کہا ہے کہ مہاراشتر میں ادھر تھاکرے عادت نے تھاکرے اور سنجھے رہوت نے ہی سوشان سنگھ راجبوت کے کیس کو ختم کرنے کا کام کیا ان کے اشارے پر ثبوت مٹائے گئے اور ان کے ہی اشارے پر کچھ لوگوں کو بچا لیا گیا جو کی آروپی تھے یہی نہیں نکھے لانن یہی پر نہیں رکے نکھے لانن نے اپنے ٹویٹ میں آگے کہا کہ سنجھے رہوت نے ان کے لئے بھونپو کا کام کیا انہوں نے جو بھی کہا وہ انہوں نے کیا اور نکھے لانن نے نارکو ٹیسٹ تک کی مانگ کر ڈالی جی ہاں نکھے لانن نے صاف صاف کہا کہ باپ بیٹے اور بھونپو یعنی کہ ادھر تھاکرے آدھر تھاکرے اور سنجھے رہوت کا نارکو ٹیسٹ کروایا جائے تو سب کچھ صاف صاف نکل کر سامنے آ جائے گا جی ہاں نکھے لانن نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی بہت بڑا دعویٰ کر دیا سب سے بڑی مانگ کر دی کہ ان تین لوگوں کا نارکو ٹیسٹ کروایا جائے تو سب کچھ صاف ہو جائے گا پورا سچ سامنے آ جائے گا کہاں پر غلط ہوا کس نے غلط کیا اور سوشان سنگھ راجپود کے ساتھ کیا کیا غلط ہوا نارکو ٹیسٹ میں سب کچھ سامنے آ جائے گا